ہمارے روم میں آج صفائی اوریا ساری کیونکہ یہاں پہ اس بیٹ جو ہیں اوپر والے بیٹ پہ یہاں پہ سارے بیگ تھے تو بیگوں کی وجہ سے کھٹمل جو ہیں کافی زیادہ ہو گئے ہوئے تھے یہاں پہ لب سارے روم میں کافی زیادہ کھٹمل تھے ساری صفائی کی ابھی سارے بیگ باہر نکالے ہیں اس کے علاوہ جو یہ گدے یعنی یہ بھی سارے میٹرس باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں دوب میں میں نے اپنے بیگ تو ویسے یہاں پہ رکھے ہیں اور ایک بندی نے یہاں پہ رکھے ہیں ایک نے یہاں پہ ویسے دوسرے لوگوں نے جو ہیں اوپر چھات پہ رکھے ہوئے ہیں سارے بیگ اور میٹرس وغیرہ جو بھی ہیں وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں میں نے ویسے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ گھنٹہ دیر تو اس کو دوب لگا کے پھر روم میں لے کے جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا حالہ امید ہے کہ ٹھیک ہوں یہ ٹھیک رہی ہے اور دو امید رکھے گا آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو آج ویسے میرے روم والوں کو چھوٹی ہے مجھے کل چھوٹی تھی آج تو ویسے میرے ڈیوٹی پہ جاؤں گا شام چھے بجے سے صبح و چار بجے تک میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے اور آج پاکستان علیہ کا نیاز بھی لگنے والا ہے تو کافی مطلب کے مزا آئے گا ہمارے روم میں چھوٹی ہے سبی کو جو دہاری پہ جاتے ہیں کام پہ ویسے جو لیبر کا کام کرتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو آج ویسے چھوٹی ہے تو انہوں نے صفائی وغیرہ کی تھی روم کی پوری کیونکہ ساری رات وہ سوئی نہیں تھے خٹمل جوین اتنے زیادہ تھے کہ مطلب کے کوئی بھی سو نہیں پایا میرے بیٹ پہ تو ویسے خٹمل وغیرہ نہیں تھے تو سکون سے سویا تھا تو وہ لوگ کافی زلی لوگ کے سوئے تھے تو اس کے علاوہ یہ رات کو لے کے آیا تھا یہ جو ہیں نے لے کے تو سستے آیا تھا اس لیے سستے لے کے آیا تھا کیونکہ ڈیوٹی پہ جاتے ٹائم جب ہلمٹ مطلب اتارتے ہیں یا پہنتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں مہنگے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ گر جانے ہوتے ہیں تو پھر ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لیے سستے لے کے آیا تھا تو کم از کم اگر گر بھی جائیں تو دکھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ مگر یہ چلے نہیں صحیح نہیں ہے پندرہ اربیت جو ہیں پندرہ درم وہ ضائع ہو تو بیک وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے ابھی مطلب کے دودھ سے لے کے آئے ہیں خوشک ہو گئے ہیں مطلب جو بھی کھٹمل وغیرہ تھے وہ نکل وغیرہ گئے ہیں تو ابھی سب نے جو ہیں اپنے بیٹ لاکھ کے اوپر رکھتی ہیں تو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اگلے دن تو کل جو ہیں وہ سارا دن میچ کی وجہ سے جو ہیں ویڈیو وغیرہ بھی نہیں بنائی اور ویسے بھی بہت سارے کام تھے جو نہیں کیے تھے ڈیوٹی پہ بس جتنی دیر تک مطلب آرڈر نہیں آتا تھا موبائل پہ بس میچ ہی دیکھا ہے میچ تو پاکستان ہار گیا تھا تو میری ڈیوٹی تھی سبو چار بجے تھا تو سبو چار بجے کے بعد ابھی میرا شیڈول چینج ہوئا ہے ہفتہ چینج ہوئا ہے آج سنوار ہے تو شیڈول جو ہے نئے آیا ہوا ہے تو شیڈول آیا ہوا ہے ابھی سات بجے میری ڈیوٹی ہے تو چار بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی تھی یہ آیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ سویا ہوں تو اس کے بعد میں میری ڈیوٹی ابھی سات بجے شروع ہوئی ہے تو چھے بجے اٹھ گیا ہوں میں مطلب کہ صبح چار بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی ایک گھنٹہ سونے کے بعد چھے بجے اٹھ کے ہوں دوبارہ اب انہانہ دونے ہیں اور ڈیوٹی کے لیے نکلنے ہیں ریڈی ہونا ہے تو میں ویسے ابھی ریڈی ہو گیا ہوں یونی فارم وگرہ پہن لیا نا دھوکے تو میرا یہ بڑا فیوریٹ شیڈول ہے بہت فیوریٹ شیڈول ہے مگر آج کے دن مشکل ہوگی کیونکہ ایک گھنٹہ سویا تھا کیونکہ صبح چار بجے ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اور ابھی چھے بجے اٹھا تھا نہ دوکے بھی ناشتہ کرنے کے لیے ویسے جا رہا ہوں کافی دنوں کے بعد میں میرا شیڈول جو ہے وہ مارننگ آیا ہے تو کافی دنوں کے بعد ویسے ناشتہ بھی کر رہا ہوں اس ٹائم تو ویسے یہ ہوتل والے اس بائک پہ ڈلیوریز بغیرہ کرتے ہیں جو بھی سمان دینا ہوتا ہے تو میں سوچ رہا تھا یہ کتنا ہی پٹرول کھاتی ہوگی مطلب یہ تو بس سونگتی ہوگی پٹرول کو پٹرول تو کھاتی نہیں ہوگی نہیں یہ والی بائک ہمارے رون کی ساری جو ہیں نا وام وہ جاری ہے ابھی کوسٹر آگئی ان کی دو دفعہ آتی ہے کوسٹر ایک دفعہ ایک دفعہ تھوڑے آدمی کو لے کے جاتی ہے پھر ایک دفعہ آتی ہے اور تھوڑے آدمی کو دوبارہ لے کے جاتی ہے تو وہ ابھی کام کے لیے جا رہے ہیں جنسل بھائی سادہ چائے اور سادہ پراتھا تو میرا فیوریٹ ناشتہ چائے اور پراتھا جوئن وہ آگئے تو جلدی جلدی کر کے نکل جائیں ناشتہ تو ویسے میں نہیں کر لیا ابھی میں بھول گیا ہوں پانی کی بوٹل جوئن وروم میں تو ابھی پانی کی بوٹل جوئن وروم سے لینے کے لیے جا رہا ہوں تو ابھی ویسے پانی کی بوٹل لے لیا تو ڈیوٹی کے لیے تھوڑا سال لیٹ ہو چکا ہوا تو کل سے تھوڑی پہلے اٹھنا ہے آج تو ویسے ہی ڈیوٹی تھوڑی لیٹ ہتم ہوئی تھی اس لیے تھوڑی لیٹ ہی اٹھا تھا میں اگر کل سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کرنا ہے سات بجے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہونی ہے تو انشاءاللہ کل سے ساڑھے پانچ بجے اٹھنا کرنا ہے یا پانچ بجے نماز پڑھ کے پھر نکلنا ہے ویسے اس ٹائم مارننگ ٹائم سٹاربکس کا بریک فاسٹ کا آڈر کافی زیادہ ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں چل کے آج آڈر کی کیا سورتیال ہے ویسے تو آج کل آڈر کی سورتیال کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ کام کامی ہے تو میں ویسے ابھی ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں یہاں کوستہ کافی پہ بیٹھا ہوں سامنے جو ہیں وہ سٹاربکس ہے ویسے یہاں پہ دلیورو کے دو لڑکی آل لیڈی کھڑے ہیں تو ابھی تو تقریباً زیادہ ہی مارنگ گیا سات بجے ہیں تو مطلب کہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا تقریباً آٹھ بجے کے بعد میں میرے خیال میں جو ہیں وہ آڈر سٹارٹ ہوگا ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی دیتا کا آڈر آتا ہے ویسے دو بندے آل لیڈی یہاں پہ ہیں ایک میں ہوں ابھی بلے کی بھی ویسے ڈیوٹی ہے وہ بھی آ رہا ہے بلے کا سکیچول بھی جو ہیں وہ سیم میری طرح ہی آیا ہے تو دوستو فائنلی مجھے جو ہیں وہ پہلا آڈر آ گیا میرا اگ بھی آ کے بیٹھا ہی ہوں تقریباً دو سے چار منٹ ہوئے ہیں آ کے بیٹھے ہوئے تو مجھے آڈر آ گیا ویسے سٹار بوکس کا ہی یہ سامنے سٹار بوکس ہے تو آل لیڈی میں یہاں پہ ہی ہوں تو آڈر جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں آل لیڈی یہاں ہی ہوں تو آرائیو کر لیتا ہوں آرائیوڈ ہو گیا ابھی جا کے آڈر اٹھا لاتا ہوں آڈر تو میں نے اٹھا لیا دو لڈ کے آل لیڈی یہاں پہ کھڑے بھی تھے تو مجھے آڈر یہ اس لیے آیا شاید کہ میں آل لیڈی اس کسٹمر کو کافی دفعہ آڈر دے چکا ہوں آل لیڈی یہ میرا ہے کسٹمر شاید اس لیے مجھے آیا آڈر مجھے آڈر تو میں ویسے ابھی آڈر دے کے واپس آ گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آڈر نیکس کپ تاک آتا ہے ویسے بلے نہیں آنا تھا وہ شاید ابھی تاک آیا نہیں یا آیا تھا تو آڈر لے کے چلا گیا ہے میسیج کر کے اس کو پوچھتا ہوں باقی میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ آڈر جلدی آتا ہے کیونکہ کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ مارنگ ٹائم کی شیفٹ آئے کیونکہ مارنگ ٹائم میں کافی زیادہ آڈر ہوتے ہیں بریک فاسٹ کے تو اس وجہ سے تھوڑے سے آڈر زیادہ ہو جاتے ہیں جبکہ ویسے دوسری شیفٹ میں آج کل آڈر بہت کام ہے رات والی میں تو ابھی الحمدللہ مجھے دوسرا آڈر آیا ہے ویسے جو کہ رش کافی ہے یہ پتہ نہیں کی طرح ہے میں پہلی دفعہ اس کا آڈر اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں ویسے میں نے پہلے اس کا آڈر نہیں اٹھایا چل کے آڈر اٹھا لیتے ہیں یہ نزدیک ہی بتا رہا ہے تو میں ویسے ابھی ڈیوٹی سے واپس آگیا ہوں جب میں ڈلیورو میں لگا تھا سٹارٹنگ میں میرا سکیچول آیا تھا نو سے رات تقریباً آٹھ بچے تاک تو تقریباً تین جار گھنڈے ریسٹ ہوتی تھی بیچ میں بڑی مشکل ہوتی تھی تین گھنڈے ریسٹ والی کے مطلب کہ آنا پڑتا تھا پھر جانا پڑتا تھا تو ابھی تو ویسے میرا ساتھ تھے پانچ بچے تاک میری ڈیوٹی تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے تو ابھی یہ ہے کہ کم از کم ایک گھنٹہ ریسٹ ہے تو بندہ جہاں میں ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ گزار لیتا ہے تین گھنٹے وہاں نہیں گزرتے تھے تین گھنٹے کے لیے روم میں آنا پڑتا تھا پیٹرول لگتا تھا تین گھنٹے والی ریسٹ سے بہتر ہے یہ ایک گھنٹے والی ریسٹ تو ابھی ویسے ڈیوٹی ختم ہو گئی آگیا ہوں آج کے لیے بس یہی ویڈیو تھی آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی ریکیسٹ کے کائنلی اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبکرائب کرتے ہیں اجازت دیں تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ